باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین خدا کا کلام زنجیروں سے نہیں باندھ سکتے اگر ہم اس کے ساتھ مرے ہوں تو اس کے ساتھ ہی جیئیں گے آج کے لیے پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا دوسرا خط تیمتاوس کے نام باپ دو آٹھویں سے پندرمی آیات مقدسہ اے میرے فرزند یاد رکھ کہ خداوند یسو مسیح جو دعوت کی نسل سے ہے میری اس انجیل کے موافق مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے جس کے لیے میں یہاں تک دکھ اٹھاتا ہوں کہ بدکار کی مانت زنجیروں میں بندہ ہوا ہوں مگر خدا کا کلام زنجیروں سے بند نہیں ہے پس میں برگزیدوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو یسو مسیح میں ہے آسمانی جلال سمیت حاصل کریں یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم ساتھ مرے ہوں تو ساتھ ہی جییں گے اگر ہم ساتھ دکھ اٹھائیں تو ساتھ ہی بادشاہی کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو وہ وفادار رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا تو یہ باتیں یاد دلا کر اور خدا کو گواہ لاکر تاقید کر کہ لفظی تقرار نہ کریں کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں بجز اس کے کہ سننے والے برباد ہو جاتے ہیں کوشش کر کہ تُو خدا کا مقبول اور ایسا کارندہ ٹھہرے جس کو شرمانہ نہ پڑے اور جو حق کا کلام درستی سے پیش کرتا ہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو زبور چوبیس چوتھی اور پانچویں آٹھویں سے دسویں اور چودویں آیات مقدسہ جماعتی جواب اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے اے خداوند مجھے اپنے راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے راستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے کیونکہ تُو میرا مخلص خدا ہے جماعتی جواب اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے خداوند نیک اور صادق ہے اس لیے خطاکاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے وہ غریبوں کو راستی کی ہدایت کرتا ہے وہ غریبوں کو اپنی راست سکھاتا ہے جماعتی جواب اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے خداوند کی سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو اس کے عہد اور شہادتوں کو مانتے ہیں خدا کا راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنا عہد ان پر ظاہر کرتا ہے جماعتی جواب اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے حلیلویہ حلیلویہ اے خداوند اپنی راہ مجھے بتا دے مجھے ہموار راستے پر چلا حلیلویہ پہلا حکم یہ ہے اور دوسرا اسی کی طرح ہے انجیر مقدس مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو باب بارہ اٹھائیسوی سے چونتیسوی آیات مقدسہ ایک دن فقیوں میں سے ایک نے یسو کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے یسو نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے سن پہلا حکم اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں اور فقی نے اس سے کہا کیا خوب اے استاد تُو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اور کہ اس کو سارے دل اور ساری اکل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور زبیہوں سے افضل ہے اور جب یسو نے دیکھا کہ اس نے اکل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا تُو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جورت نہ کی انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو موسیقی